اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اکسیلنٹ ٹکنالوجیز دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں دوستو یہ آج میرے پاس دو کامرے ہیں جو مختلف موڈل کے ہیں مگر کمپنی ان دونوں کی دھاوا ہے دوستو یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کافی سارے دوست پوچھتے ہیں کسار ہم نے گھر میں کامرہ لگانا ہے آفیس میں یا شاپ میں ہمیں کون سا کامرہ لگانا چاہیے تو آج ان کے بارے میں میں ڈسکاس کروں گا کیونکہ یہ ایک اول ٹکنالوجی ہے دھاوا کی اور یہ نیو ٹکنالوجی دھاوا نے مطارف کرائی اس کے بارے میں میں بتایا ہے تو ان دونوں کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اتنی لمحی ویڈیو نہیں کروں گا بس مینوین پوائنٹ بتاؤں گا کہ آپ نے کیمرہ لیتے وقت کون کون سے چیزیں دیکھنی ہیں یا یہ دو جو موڈل ہے اس میں سے آپ کون سا کیمرہ سیلٹ کر سکتے ہیں آپ لگانے کے لئے ان کے فیوچرز کے ڈیفرنس کے بارے میں بتاؤں گا ان کے اپس میں کمپیرین کریں گے ان کی ویڈیو کالٹی کے بارے میں بات کریں گے اس کی جو یہ سٹورج کونسا کیمرہ زیادہ یوز کرتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے جو پکچر ہے تو اس پکچر کلر ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا تھوڑ تھوڑا یہ تمام چیز کے بارے میں بتاؤں گا اور مین چیز ہماری یہ آتی ہے پرائس کیونکہ پرائس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ان کی پرائس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے چلیے تو آگے بڑھتے ہیں اس کے انبوکسن کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی پرائس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے گھر آفیس یا شاپ میں آپ کون سا کیمرہ لگائیں گے تو اس سے پہلے آپ سے ایک ہی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی کیمرہ کے بارے میں جان سکیں اور ساتھ میرے چینل کو سبکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی دباہ لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ کو مل سکیں تو چلیے بڑھتے ہیں اور آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس دو موڈل ہیں تو جن کی ہم بات کر رہتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو پہلے ہمارے پاس کیمرہ تھا اس کو ہم ان باکسنگ کرتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ملے اور کیا چیز اس میں ہمیں موجود ہوتی ہیں دوستو یہ ان کا ویو ہے دو کیمروں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یہ ہمارا اول موڈل ہے اس کا موڈل میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس کا موڈل ہے ایہم ای پی سی ڈی ایچ ڈی ڈی و وان ٹو تری زیرو ایس پی یہ جو ہمارا یہ ہمارا جو کیمرہ ہے اولڈ جو پہلے ہمارے پاس آتا تھا یہ اس کے ساتھ اس کا موڈل بھی لکھا ہوا اس کے ساتھ اس کی ساری سپیسفیکیشن دی ہوئی ہے اور اگر اس کی بات کریں تو اس کے ساتھ اس کا موڈل جو لکھ ہوئے ہمارے پاس وہ ہے ipc-t1b40p ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک ہی جاپ میں بتا دوں کہ یہ 2 میگا پکسل ہے اور یہ ہمارا 4 میگا پکسل ہے ٹھیک ہے اور پرائس کا اگر ڈیفرنس دیکھیں تو اتنا پرائس کا ڈیفرنس نہیں ہے تو یہ اپنے فرس لوک دیکھ لی اب آگئی چلتے ہیں ان کے فیچرز جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کر اس کے ہمیں فیچرز جتنے میں فیچرز پڑھنے شروع کروں اور ساتھ آپ کو میں شو بھی کر دوں گا انڈ پہ اس میں سمارٹ ایچ پوائنٹ ٹو سکس فائف پلس ہے یہ کوڈ ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ بیٹرویٹ لو ہوتا ہے اور لیس کماند جو سٹوریج ہوتی ہے وہ ہماری جو ہارڈ رائیوے اس میں سٹوریج کم لیتی ہے اس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس کی نیکس سب سے اچھی بات اس کا آئی آر جو ہے آئی آر مطلب ہوتا ہے کہ جو اگر ہماری لائٹ مکمل طور پر بند ہو تو پھر بھی یہ کیمرہ کیپچر کرتا ہے پکچر کوئی آ رہا ہے یا وہاں پہ کوئی مومنٹ ہو رہی ہے تو وہ تھرٹی میٹر تک اس کی ہے فور میگا پکسل والے کی ٹھیک ہے جو نیو کیمرہ ہے اس کے ساتھ ہے پی او ای یعنی اس انسٹالیشن اس کے ساتھ اڈابر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر اچھ ساتھ پی او ای سوچ لگا دیتے ہیں تو آپ اس کو پاور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا کیمرہ چل جاتا ہے اس کے بارے میری ویڈیو آن ڈیٹی ڈسکریکشن میں لیکھ ہے پی او ای سوچ کیا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے بعد اس کا نیکس فیچر ہے ہائی دیفینیشن ہائی دیفینیشن ایمیج اینڈ ڈیٹیل یعنی بہت اچھی یہ پروائیڈ کرتا ہے یہ تو واقعی بات انہوں نے بلکل کریکٹ لکھئے میں نے اس کیمروں کو استعمال کیا بہت ہی اچھا کیمرہ ہے اس کے بعد ٹوائنٹی فور سیون پروٹیکشن ہے ایکسیلنٹ نائٹ ویژن ہے جو میں نے بتائے آئی آئرز کا اور فیل سیف کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈارکنےس مکمل طور پر بھی ہندیرہ ہو تو یہ اس کا نائٹ ویژن بہت اچھا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہے IP67 Waterproof Design یعنی یہ آپ جو کیمرہ آؤڈور میں استعمال کر سکتے ہیں اور انڈور میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہماری نیو ٹیکنالیجی اس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے اس کے بعد اگر اس کے بات کریں تو اس کے جو باکس ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا مگر اس کی کوئپ گائیڈ سٹارٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں اس کا بھی نیٹ ویجن اچھا ہے مگر جو آئی آرہے اس کی رینج اتنی نہیں ہے جتنی اس کیمرے کی ہے پرانے کی اتنی رینج نہیں ہے جتنی اس کیمرے کی ہے یہ تقریبا ہمیں دس فٹ تک یا بارہ فٹ تک ہی ہمیں صرف نیٹ ویجن ویو پروائیڈ کرتے ہیں اگر ہندیرہ ہو تو اس کے علاوہ دھاوہ کی اگر بات کریں ویڈیو ریزلٹ کی تو کوئی بھی کیمرہ ویڈیو ریزلٹ اس کا بہت اچھا ہے مگر یہ نیو ٹیکنالیجی انہوں نے جو ایز آئی پی کے نام سے ریپاور بھائی دھاوہ نے دی ہے تو یہ بہت کمال کی ہے تو دوستو یہ سمپل سے تو کیمرے تھے جن کے بارے میں نے ریویو دیا اب آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ نمی سے آپ کونسا کیمرہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے میرا کام تھا آپ کو بتانا میرے پاس ایک چیز آئی ہوئی ہے تاکہ آپ میرے ویڈیو دیکھ کے بہترین گائیڈ لے سکیں اور اپنے لیے اچھا پرڈکٹ جو ہے وہ چوز کر سکیں تو دوستو اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کوئیسٹن ہے ان کیمرہ کے بارے میں یا ویسے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں میرے ورسا پروپ میں آپ مجھ سے کوئیسٹن کر سکتے ہیں کوئی کیمرہ کے بارے میں آپ کوئی چیز پوشنا چاہتے ہیں تو دوستو ایک سمپل سی آج ویڈیو تھی اب اگر ان کی پرائیس کی سوری میں بات کروں یہ بھول رہا تھا بتانے پر آپ سے شروع بھی ایک بار میں یہ بات کریا تھا کہ اس کی پرائیس کے بارے میں بتاؤں بتاؤں گا تو یہ اس کی پرائیس جو پاکستان میں ہے اس کیمرے کی جو ہمارا ایز آئی پی کے نام سے نیو ٹکناللڈی دھابا نے پروڈیس کی ہے جو وہ آمی دی ہے وہ ہے ایٹ تھاؤزن فائف انڈرڈ آٹھ ہزار پانچ سور پائر پاکستان میں آپ انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈالر کا ریٹ وہاں پہ جو ہے کم ہے تو وہاں پہ اس کی پرائیس بھی کم ہوگی اور اگر ہم بات کریں اس کے ہمارے کے جو اول ٹکناللڈی ہے وہ ہمارے پاس سکس تھاؤزن فائف انڈرڈ پیسٹ سور پیم ہیں یہ ٹو میگا پکسل کا میڈ رہا ہے یہ فور میگا پکسل ہے اور جو اولڈ ہمارے پاس ہے وہ ٹو میگا پکسل ہے اس کی میگا پکسل کا بھی ڈفرنس ہے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس اتنا پیسے آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایک ہی مرتبہ لگائیں آپ کو ایک بہترین ویڈیو ریزلٹ دے گا بہترین ویڈیو کوالٹی دے گا اور بہترین آئی آر نائٹی ویژن میں بھی ایک بہترین ریزلٹ دے گا تو دوستو یہ ایک ویڈیو تمام چیز تو بتا چاہتا ہوں آپ باقی کچھ رہے نہیں گیا اگر کچھ رہے گیا تو آپ کمیٹ کے لیے پوچھئے تو انشاءاللہ آپ کے ایک کوئسٹن کا ضرور انسر کیا جائے گا بس جانے سے پہلے آپ سے ایک روکیسٹ پیک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ اگر وہ بھی اس طرح کی پروڈکٹ جوز کرنا چاہتے ہیں یا کیمرے لگانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کیمرے کے بارے معلومات حاصل ہو جائے اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو جتنے بھی آئیں وہ آپ کو بہت آسانی مل سکے تھیکس پار واشنگ اللہ حافظ